بابرکت مہینہ کے حوالہ سے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر درود پاک کی شان و فضیلت کے حوالہ سے جو وحی نازل ہوئی جو قرآنی آیت مقدسہ اتری وہ بھی شعبان معظم کے مہینہ میں نازل ہوئی جس میں پاک اور بردگار نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہم يسلون علی النبی اللہ اور اس کے سارے پرشتے ہر وقت نبی رحمت پر درود پیجتے رہتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اے ایمان والو تم بھی اللہ کے محبوب پر صلاة و سلام کے توفے پیش کیا کرو یہ شعباد المعظم میں آیت مقدسہ نازل ہوئی تو اس نسبت سے اب امتیوں کا حق بنتا ہے کہ اس رسولی مہینے میں رسول اللہ کی بارکاہ میں تھیروں تھیر درود و سلام کے نظرانے پیش کریں اللہ اللہ ہے اور اس کی مخلوق میں سے فرشتے وہ باوکار اور باعظمت مخلوق ہے جن کے بارے میں اللہ کریم نے یہ دگری دے رکھی ہے کہ سارے فرشتے معصوم ہیں لَا يَاسُونَ اللَّهَ مَا عَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور صرف وہی کرتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے اللہ اللہ ہو کر اور فرشتے معصوم ہو کر اگر ہر وقت حضور کی ذات پر درود بھیج رہی ہیں تو انسان کا حق کتنا بنتا ہے جس کو ہر لحظہ ہر رمحہ اپنے رسول کی رحمت کی ضرورت ہے رسول کی توجہ کی ضرورت ہے اور رسول کے کرم کی ضرورت ہے ایک اور اعتمار سے بھی اگر ہم سوچنے کی زحمت کریں تو حضور کی ذات پر درود بھیجنا کتنا ضروری محسوس ہوتا ہے والدین حق رکھتے ہیں اولاد پر خدمت کا والدین حق رکھتے ہیں کہ اولاد ان سے محبت کریں والدین حق رکھتے ہیں کہ اولاد اپنے والدین کی ہمیشہ تابداری کریں یہ حق کیوں ہے کہ انسان کو والدین جسم بھی دیتے ہیں اور پالتے بھی تو ان دو احسانوں کی وجہ سے اللہ کریم نے ہر بندے کو اس بات کا پابند کر رکھا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی تابداری کریں تو جو والدین جسم کا ذریعہ بنیں جو والدین روٹی پانی روٹی پانی کا ذریعہ بنیں جو والدین کپڑے دینے کا ذریعہ بنیں جو والدین تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنیں جو والدین محنت کر کے اولاد کو نوکری یا تجارت کس کے پیشے سے منسلک کریں اور روزی کا ذریعہ بنیں ان کا اگر اتنا حق ہے تو رسول اللہ امت پر آپ کا حق کتنا ہوگا رسول اللہ کے وسیلہ سے انسان کو انسان بننا نصیب ہوا رسول اللہ کے وسیلہ سے انسان کو عزت و تکریم نصیب ہی رسول اللہ کے وسیلہ سے انسان کو کائنات کی ہر نعمت نصیب ہی اگر آج کوئی ولایت کے درجے پہ پہنچتا ہے آج اگر کوئی شہادت کے درجے پہ پہنچتا ہے آج اگر کوئی صحابیت کے درجے پہ پہنچ تا ہے آج اگر کوئی صدیقیت کے درجے پہ پہنچتا ہے اور آج اگر کوئی جنت کا حق دار اور مستحق بنتا ہے تو وہ رسول اللہ کی نسبت سے بنتا ہے آج پہنچتا تو اس لیے اقلی طور پر بھی اس بات کا تقاضی ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کے ذریعے اپنی حاضری کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور پھر جس رسول نے ہمیں عزتیں دلوائی ہیں جس رسول نے ہمیں تقریم و تعظیم کی مسنت تر بکھایا ہے جس رسول نے ہمیں آدمیت اور انسانیت کا حقیقی مزاج بکھلایا ہے جس رسول نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا ہے جس رسول نے ہمیں جنت کا راہی بنا کر حوز کوسر کے کنارے کھڑے ہو کے جام کوسر آتا کرنا ہے جس رسول نے ہمیں اس دنیا کے نشیب و فریہ فراز سے آگاہی بخشی ہے جس رسول نے ہمیں بڑے کا حق سمجھایا ہے چھوٹے سے شفقت کا طریقہ بتلایا ہے جس رسول نے ہمیں عالی انسانیت کے اخلاق و اکدار اپنا کر اقوام عالم میں سرفراز اور بلند ہونے کا گرس کھایا ہے اور جس رسول نے ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقے سے اللہ کا قرب سکھنایا ہے اس رسول کا شکر نہ کیا جائے تو کس کا کیا ہے اور شکر کا بہترین انداز اور باوکار طریقہ اللہ نے یہی بتلایا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود بھیجا کوئی بھی موسم ہو راٹ انسان ساری زندگی اپنے موسم کے انسان احسان کو نہیں بھولتا یاد رکھتا اس کی نظریں چھکی رہتی ہیں زبان سے وہ تذکرہ کرتا ہے اپنے عمل اور اپنے رویے سے شکر گزاری کے جذبات پیش کرتا ہے اور راٹ انسان اپنی نسلوں کو بھی بتاتا ہے کہ فلاں کا مجھ پر احسان ہے فلاں نے مجھ پر یہ نیکی کی تھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر راٹ ہونے کا یہ تقاضہ ہے کہ بندہ موسم کے مہربانیوں کو موسم کی بھلائیوں کو موسم کی کرم فرمائیوں کو اور موسم کے احسانات کو یاد رکھے تو رسول اللہ سے بڑا موسم کون ہے اور حقیقتاً رسول اللہ سے بڑا موسم کوئی نہیں ہے لہٰذا حضور کے احسانوں کا ایک ادنا سا شکریہ یہ ہے کہ حضور کی بارگہ میں درود و سلام کا ہدیعہ پیش کیا جائے پھر حضور کی بارگہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرنے سے حضور کی بارگہ میں حدیعہ محبت درود شریف کی انتاز میں ارسال کرنے سے عزتیں کیا ملتی ہیں برکتیں کیا ملتی ہیں رحمتیں کیا ملتی ہیں نوازشات کی بارش کس طرح چھم چھم کے برستی ہے اس کی مختلف صورتیں اور مختلف جلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ لوگو تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ عرضو رکھتے ہیں کہ ہم پریشان ہوں تو ہماری پریشانیاں کافور ہو جائیں ہمارا دکھ سکھ میں بدل جائے ہم کسی امتحان اور کسی آزمائش میں مقتلا ہو تو اللہ اس آزمائش سے نکال کر ہمیں انام والے راستے پہ چلانا شروع کر دے ہم مالی اعتبار سے بیزار ہوں ہم جسمانی اعتبار سے مریض ہوں ہم اپنے عزت و ناموس کے حوالے سے معاشرے میں کمزور پڑ چکے ہوں الغرس کوئی بھی دکھ کوئی بھی پریشانی اور کوئی بھی علمیہ ہمیں گھیر لے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ واحدتا قضیت لبو مئت حاجہ آقا فرماتے ہیں جس نے پریشانی دکھ اور آزمائش کی گھڑی میں میری ذات پر ایک مرتبہ درود کا نظرانہ بھیجا اللہ اس کی سو پریشانیوں کو ختم فرما دے گا حد نہیں ہو دے کیونکہ اللہ کو لاج ہے اپنے محبوب کی اللہ سے بڑا لجپال کوئی نہیں ہے اور جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ آتا ہے اللہ اکبر اللہ کریم نے اس لاج کا تذکرہ قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں فرمایا ہے وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو گناہ ایک ہو یا گناہ لاکھوں میں ہو فرمایا جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور ان کو اندازہ ہو جائے کہ ہم سیدھے راستے کے راہی نہیں رہے ہم جنت کے مسافر نہیں بن پا رہے ہم نار دوزہ کی طرف خاموشی سے جا رہے ہیں ہم راستے سے بھٹک گئے ہیں ہم گمراہی اور دلالت کی وادیوں میں اور دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں ہم اللہ کے باغی ہو رہے ہیں ہم دین حق سے انحراف کر رہے ہیں ہم رسول اللہ کے بلاوے سے ہٹ کر شیطان کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اب اللہ فرماتا ہے پریشان نہ ہو فکر مند نہ ہو مایوس نہ ہو میرے رسول کے دروازے پہ آجا وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہیں گناہوں کے بوجھتلے دب جائیں پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہے گناہ ان کے کندھوں پہ آجائیں فرمائے مایوس نہیں ہونا فکر مند نہیں ہونا ابھی اللہ کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے ابھی اللہ کی رحمت کی ماہیں کھولی ہے اور وہ اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے آمادہ اور تیار ہے فرمائے وہ یہ ہے راستہ یہ ہے طریقہ یہ ہے میرے رسول کو سفرشی بنا میرے رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ میرے رسول کے دریقدس پہ آکے گر جاؤ میرے رسول کو واسطہ اور وسیلہ بنا لو جب تم میرے محبوب کو وسیلہ بناوگے میرے محبوب کا واسطہ میری بارگاہ میں پیش کروگے تو پھر کیا ہوگا فستغفر اللہ وستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تباب الرحیمہ میرا رسول تمہاری پریشانی کو دیکھ کے تمہاری ضعیفی کو دیکھ کے تمہاری دیبسی کو دیکھ کے تمہاری لاچاری کو دیکھ کے تمہیں ڈرتا ہوا کانپتا ہوا کپ کپاتا ہوا دیکھ کے تمہاری آنکھوں میں نمی اور تمہاری آنکھوں کو چشمہ بنے ہوئے دیکھ کے کریم ہو جائے گا رحمت کا پیامی ویسی ہے رحمت کی مات کھول لے گا میری بارگاہ میں تمہارا سفرشی بن جگ وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا سفرشی ہو جائے گا جب اللہ کی بارگاہ میں میرا رسول تمہارا سفرشی ہوگا اس وقت میری لج پالی کا دروازہ کھل جائے گا بندہ نوازی کا بادل برسنے لگے گا اور میں تم ضعیفوں کو محتاجوں کو گناہوں کی دلدل میں گڑے ہوئے لوگوں کو اپنے رسول کی نگاہ ناج کی مرکت سے اور ان کی شفاعتِ کریمہ کی مرکت سے معاف کر دوں کا حضراتِ سیبقہ حضورِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کو لاج ہے یہ تو ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں وہ میرے رسول کے قدموں میں آجا وہ میرے رسول کو سفرشی بنا لے وہ میرے رسول کو واسطہ اور مسیلہ بنا لے اللہ کو طواب توبہ قبول کرنے والا اور اللہ کو رحیم الرحمت کی بارش مرسانے والا دیکھو گے حضراتِ سیبقہ دوسرے مقام پہ اللہ نے حضور کی شان اور حضور کی عظمت جو اللہ کے بارگاہ میں ہے اس کا مزید کھلے عام ذکر فرمایا فرمایا یہ بھی حضور کی شان ہے پچھلی امتیں اس دنیا میں جتنی آئی ہیں ان امتوں میں اگر کوئی گناہ عام ہو جاتا اللہ اس ساری امت کو برباد کر دے ملاوٹ اور مکسنگ کرنے والوں کو اللہ نے برباد کیا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو اللہ نے برباد کیا مختلف گناہوں میں مختلف امتیں جب ملوث ہوئیں نبی نے وارننگ دی اللہ کے رسول نے سگنل دیا کہ ہوش کرو سیدھے راستے پہ چلو مکسنگ چھوڑ دو ناپ تول میں کمی چھوڑ دو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرنا چھوڑ دو یہ بدماشی والا کام چھوڑ دو یہ اللہ پسند نہیں کرتا لیکن انہوں نے اس وارننگ کو قبول نہیں کیا اپنی مرضی پر ڈھٹے رہے اللہ کے قانون اور اللہ کے حکم کی سرکشی اور بہاوت کو عادت بنائے رکھا کچھ عرصہ محلت دینے کے بعد اللہ نے کبھی آسمان پر پتھر آسمان سے پتھر برسائے کبھی بجلی کڑکی کبھی زمین سے پانی پھوٹا اور ان قوموں کا ساری دنیا سے نام و نشان تک مٹ کے رہ گیا لیکن جب حضور کا زمان نہ آیا اللہ اکبر اللہ کی لجبالی دیکھئے اور رسول اللہ کا اللہ کے دربار میں جو مقام و وقار ہے اس کی ایک خوبصورت جھلک دیکھئے اللہ نے فرمایا میں وہی اللہ ہوں جس نے آدم کو نبی بنایا جس نے نب کو نبی بنایا رسول بنایا جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا جس نے موسیٰ کو کلیل بنایا جس نے عیسیٰ کو روح اللہ کا دل نماز خطاب عطا کیا جس نے دو لاکھ ہم بیاء اور رسول اللہ آلم حیث و یا جعلو رسالتا عربوں خربوں انسانوں میں سے دو لاکھ صرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رسالت کے لئے چنا یہ کوئی تھوڑا سا عوضہ نہیں ہے یہ تھوڑا سا منصب نہیں ہے عربوں خربوں انسانوں میں سے صرف دو لاکھ ہیں جن کو اللہ نے رسالت کے لئے چنا ہے نبوت کے لئے چنا ہے جن کے سینوں کو اللہ نے اپنی مرفت کا نبوت و رسالت کے نور سے مرور کیا ہے دو لاکھ لوگ اللہ فرماتا ہے میں بھی وہی ہوں اور اس زمین پر انسانوں میں سے وہ دو لوگ لاکھ لوگ جن کو میں نے نبوت اور رسالت کے لیے چنا وہ اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے زمانے میں اور اپنے اپنے علاقے میں میرا ہی پیغام پہنچاتے رہے لیکن حضور کے آنے پر اصول بدل گئے ہیں اصول اس اسلوب تبدیل ہو گئے ہیں میری رحمت میری بندہ نوازی اور میری لجپالی کا فیضان عام ہو گیا ہے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اے جانے جا صلی اللہ علیہ وسلم اصول تبدیل ایسے ہو رہا ہے کہ وہ ظلم وہ جرم وہ گناہ جو پچھلی امتی کرتی تھی میں ان کو سزا دیتا تھا عذاب نازل کرتا تھا میں دنیا سے ان کا نام و نشان تک ختم کر دیتا تھا وہی گناہ وہی جرم وہی ظلم تیری امت میں اگر ہوتے رہے تیری وجہ سے میں تیری امت پر اجتماعی عذاب نازل نہیں کرو وَأَنْتَ فِيهِمْ چونکہ ان میں تو ہے اس میں تیرا ڈیرا ہے اس میں تیرا پسیرا ہے اس میں تیری جلوہ گری ہے اور تیرے ہوتے ہوئے میری شانِ غزب جو ہے اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ کی موجودگی میں رسول اللہ کے ہوتے ہوئے میں امتوں کو اور میں قوموں کو سفے ہستی سے مٹا کے رکھ دوں یہ میری لاج ہے تیری ذات کی وجہ سے تو میں عزی کر رہا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مصیبتوں کے حال میں دکھوں کی گھڑیوں میں آزمیشوں کے لمحات میں اور انتہانوں کے وقت میں مجھے یاد کرتا ہے فرمایا ایک مرتبہ جو مجھ پر درود پھیجے گا میں اس کی سو ضرورتوں کو اللہ فرماتا ہے اللہ اس کی سو ضرورتوں کو سو پریشانیوں کو سو دکھوں کو اللہ دور فرماتے گا اس لئے آپ یہ بات صرف کاموں کی حد تک نہ رکھیں اور صرف سبحان اللہ کی صداقت لگا کے اس کو اپنا ذوق کا حصہ نہ بنائیں اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں صوفیاء نے اس بات پر مہر لگائی ہے کہ پریشانیاں ختم کرنے کے لئے دکھ مٹانے کے لئے آزمیشے ہٹانے کے لئے سب سے مجرب سب سے اکسیر اور سب سے مستند وظیفہ رسول اللہ کی ذات پر درود ہے اس لئے کبھی بھی مالی مشکلات ہوں بیماری کے حوالے سے مسائل ہیں عزت و حرمت کے حوالے سے بندہ کسی آزمیش میں مبتلا ہو جائے درود پاک کی کسرت شروع کر دے رسول اللہ کی لاج رکھتے ہوئے اللہ کریم اپنے اس بندے کے ساتھ رحمت و آفیت والا ماملہ فرمائے گا درود شریف مختلف مختلف درود شریف اس میں ہم کوئی قید نہیں لگاتے ہم کوئی پابندی نہیں لگاتے حضور علیہ السلام نے نماز کے اندر جو درود شریف تیف فرمایا ہے جس کا نام درود عبرائیم یہ بھی حضور کی بندہ نوازی کا اور حضور کی لجپالی کا ایک انداز ہے حضور نے فرمایا تھا کہ زندگی میں جس جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے میرے ساتھ کوئی چنگیائی کی ہے میری کوئی اگیر کی ہے میں اس کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں سوائے اسی یہ دناز دی کی اکبر کے فرمایا ان کی نیکیوں کا بدلہ میرا اللہ دے گا اور فرمایا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے میری آمد سے پہلے دنیا میں میری تشریف آوری سے پہلے اللہ کا گھر بنا کر اللہ سے مجھے مانگا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے گویا مجھ پر احسان کیا ہے میں اس کا بدلہ دے رہا ہوں ہر امتی کو نماز کی اندر درود ابراہیمی کا وظیفہ بتا کے حضرت ابراہیم کا وہ ذکر جس کے بارے میں انہوں نے اللہ سے اپنی زندگی میں درخواست کی تھی کہ اے اللہ وجعل لی لسان صدق فی الاخرین قیامت تک میرا ذکر جاری رہے اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی وہ میں اس شکل میں پوری کر رہا آپ کو سمجھ آ رہے ایک تو بدلہ چکا رہا ہوں دوسرا انہوں نے جو دعا مانگی تھی وہ اس انداز میں قبولیت کا شرف آتا ہو رہا اور اگر آپ تھوڑا سا اپنے ذوق کے دریچوں کو کھولیں تو اس میں بھی کمال بات ہے کہ حضرت ابراہیم تو مانگ رہے ہیں کہ میرا ذکر جاری رہے ابراہیم تو مانگ رہے ہیں میرے نام کا غلغلہ بلند رہے ابراہیم تو مانگ رہے ہیں کہ کائنات والے مجھے ہمیشہ یاد رکھے اور میرے رسول نے نہیں مانگ میرے رسول نے دعا نہیں کی میرے رسول نے یہ عرض نہیں کی اس کے باوجود اللہ خود فرماتا ہے مارا فانا لکھا ذکر تیرے لئے ہم نے تیرے ذکر کو ہمیشہ کے لئے بلند کر دیا تو خیر پھر گھڑی میں جو مستند مجرب اور اکسیر وظیفہ ہے وہ درود پاک کا پڑنا ہے تو اپنی زندگیوں میں درود پاک کو شمل کیجئے آگے آ رہا ہے کس کے اور کیا کیا فائدے ہے فیلحال میں یہ ارز کر رہا ہوں تو درود پاک کے مختلف کلمات ہیں مختلف الفاظ ہیں فائدہ پڑنے کی ترغیب دی جائے لوگوں کو کہا جائے کہ درود شریف پڑھا کرو فائدہ ہوگا یہ برکت ہوگی یہ عزت ملے گی پھر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کون سا درود شریف پڑھے اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خلوس کرے گی اللہ اس میں برکت اس میں رحمت اور اس میں شفقت کا نور رکھ لے اللہ اور اس کے رسول لفظوں کے طلب گار نہیں لفظوں کے خریدار نہیں ہیں وہ دل میں چھپے ہوئے جسموں اور دل میں چھپی ہوئی نیتوں کے طلب گار لیکن اس کے باوجود میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ وہ درود پاک جو اللہ کے رسول کی زبان سے دکھ لے وہ درود پاک جو صحابہ کرام نے پڑھے وہ درود پاک جو مستند صوفیاء اللہ کے مقبول بندوں نے اپنی اپنی زندگی میں پڑھے پڑھائے ان کی برکت بہارہ الگ ہوتی ہے اور جو لوگ نسمت والا ہوں وہ نقشبندی سلسلے کے ہوں قادری سلسلے کے ہوں چشتی سلسلے کے ہوں سوروردی سلسلے کے ہوں کسی بھی صوفی عزم والے سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے مفید اور سب سے جلدی اثر کرنے والا جو درود ہے وہ ان کے سلسلے کا ہوتا مثلا قادری سلسلے کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے لیکن میں یاد کرا رہا ہوں بعض وقت نسبت ہوتی ہے لیکن نسبت کا پتہ نہیں بھی ہوتا یہ بھی ہوتا ہے جن کو پتہ ہے ان کو یاد کرا رہا ہوں جن کو نہیں پتہ ان کے لیے وہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بے عدد کل معلوم لکھ اے اللہ حضور کی ذات پر اتنا درود بھیج جتنی گنتی تیرے علم میں ہے کمال ہے ہم کب تک گنتی کریں گے ہم پیدم تک جائیں گے سیکھڑا ہزار لاک کروڑ ارب پیدم نیل بس اس سے آگے ہمارے لفظ ختم ہو گئے لیکن اللہ کے ہاتھ تو فرمایا حضور کی ذات پر اتنا درود بھیج یا اللہ حضور کی ذات پر اتنا درود بھیج میں نہیں کہتا کہ سو بار میں نہیں کہتا ہزار بار میں کہتا لاکھ بار میں مادود ہوں میرا ہنسا بھی میں خود لیمیٹڈ ہوں میری فکر بھی لیمیٹڈ ہے میں کیا کہوں یا اللہ میں تجھ پہ ہی چھوڑتا ہوں جتنے آداد اور جتنے فگرز اور جتنی گنتی تیرے علم میں ہے اس کے مطابق رسول اللہ کی ذات پر درود بیٹ اب آپ سمجھ جائے اچشتی حصوط رکھنے والے لوگ ان سلسلے کا جو مقبول وزیفہ وہ یہی ہے اللہ مسل علی محمد وعلی محمد مبارک محمد اور درود شریف تنجینہ بھی ہے ایک درود شریف تنجینہ بھی ہے یہ مشہور درود شریف ہے یہ اکثر چاروں سلسلوں میں تقریباً دنیا کے سارے صوفیاء اور مزرگوں نے درود شریف تنجینہ پڑھا ہے اس کی کی ہے اس کئی لوگوں کے پاس وہ اس کا لکھا ہوا پرنٹ بھی ہے کئی لوگوں کو یاد ہے جن کے پاس نہیں وہ لینا چاہیں وہ لے بھی سکتے ہیں تھوڑا سا وہ درود شریف لمبا ہے لیکن اس کی برکت میں کوئی شک نہیں ہے اس کے اثر میں کوئی گنجائش نہیں ہے ہر قسم کی برکت رحمت حضر مہربانی اس درود شریف کی اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے اس کا ایک مختصر سا طریقہ یہ ہے تھوڑا سا خرچہ ہو جائے گا لیکن فائدہ زیادہ ہوگا کہ جب نوچندی جمرات آ جائے جو کل گزر گئی کل گزر گئی اگر مہینہ سی رمضان آ جائے گا نوچندی جمرات آ جائے نوچندی جمرات کو رات مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ بادام خرید لیں کیا کریں خرید لیں یہ خرچہ ہے بادام خرید لیں اور گل کے تین سو تیرہ دانے خرید لیں کتنے دانے تین سو تیرہ دانے خرید لیں بادام کے باقی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کاتھیا ہو یا دوسرا کاغذی ہو وہ آپ کی مرضی ہے کاتھیا ہو یا کاغذی ہو تین سو تیرہ بادام ہو ان کو کپڑے پر رکھ لیا جائے اور تین سو تیرہ باد یہ درود شریف پڑھا جائے لیکن یہ ایک دن نہیں تین دن یہ عمل کرنا ہے اور تینوں دن بادام نئے تینوں دن بادام نئے خرید گویا نو سو انتالی بادام ہو گئے کتنے ہو گئے اکٹھے لے کس ہول سیل والی دکان پہ چرے جائے نو سو انتالی بادام لیکن پڑھنے تین سو تیرہ اور پھر اگلا کام یہ ہے وہ گھر کے کچن میں نہیں رکھنے جن لوگوں نے پڑھنے پڑھنے کے بعد ان میں تقسیم کر دیں یہ پھر اور آسلے کا کام لینا آسان ہے دینا ہے کہ نہیں میرہ بھئی مزاج پتہ نہیں لینا آسان ہے اور دینا مشکل ہے لیکن اس دینے سے رسول اللہ کی روح کو خوشی نصیب ہو تو خیر میں آز یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ سلام نے ارشاد فرما کہ جو شخص پریشانی اور دکھ کی گھڑی میں میری ذات پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کی ایک نہیں سو مشکلوں کو آسان فرمائے سو اس کی حاجتوں کو مکمل فرمائے اور حضرات عزیو وقات یہ کام تو چلتے ہی رہتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خان اب دنیا سجل المومن اللہ کی حبیب نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خان ہے کوئی بھی مومن ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میں خوش رہوں میں آسانیوں میں رہوں میں نعمتوں میں کھیلتا رہوں ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا رہے یہ چٹا کور سمجھ مومن جس نے کلمہ پڑھ لیا سیس جو تلی پہ رکھ نہ سکے سیس انگارہ کو کہتے ہیں ہندی لفظ سیس جو تلی پہ رکھ نہ سکے وہ پرہیم گلی میں آئے کیوں جنت میں وہ ہی جائے گا جو کسی نہ کسی امتحان سے گزرے گا کسی نہ کسی آزمائش سے گزرے گا سینہ اسی کا روشن ہوگا جو آزمائش سے گزرے گا نور مرفت اسی کو ملے گا جو مجہدہ کی پٹھی میں کندن ہوگا اللہ کے رسول کی محبت سے اسی کی روح سرشان ہوگی جو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کی طرح اور مرے موسی کی طرح اگر موسی کی طرح مرنا ہے تو موسی کی طرح امتحان میں بھی گزر سی جو تلی پہ رکھ نہ سکے وہ پریم گلی میں آئے گی پریم گلی میں وہ ہی آئے گا جو مختلف آزمیش مختلف دکھوں اور مختلف امتحان سے گزرے گا انتحان آزمیش اور دکھ میں جو شکوا نہیں کرتا جو شکایت نہیں کرتا جو اپنے رب سے جھگڑا نہیں کرتا سبر کا دامن اختیار کرتا ہے پھر اللہ فرماتا ہے اللہ عجر بھی اسے وہ دے گا جس میں گنتی مک جاتی ہے میں غیر حساب تو خیر میں عرض یہ کر پہ چونکے رحیم ہے نہ مہربان ہے نہ کریم ہے اس لئے آپ سمجھتے ہیں میرا جو امتی دکھی ہو جائے وہ پلٹ کے میری طرف آ جائے وہ میرے ساتھ لگائے میری ساتھ پر برود و سلام کے نظران میں پیش کرے اللہ اس پر مہربان ہو جائے تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ امتحان یہ آزمیش ہیں یہ مسائل یہ تو مسلمان اور مومن کی زندگی کا حصہ ہے یہ چار دن کی زندگی ہے اس میں مک جانا ہے اس میں ختم ہو جانا ہے اصل بات تو اگلی زندگی کی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس زندگی کے بارے میں مجھے فرماتے ہیں آپ کو فرماتے ہیں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تم یہ عرضو کرتے ہو یہ حضور نہیں فرمارے جو حضور نے فرمایا وہ میں اینڈ میں ارز کروں گا آخر میں بتاؤں گا میں پہلے سمجھانے کے لیے کچھ جملے بول رہا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میرا تھیاندار کے ساتھ تعلق ہو جائے میں یہ چاہتا ہوں ایسی کے ساتھ میری دوستی ہو جائے میں یہ چاہتا ہوں زنے کا مالک بیسی ہے اس سے میرا یاران نہ ہو جائے میں مزید اگر کچھ اپنا کرتب سمجھ جارے تکڑا کرنے تو پھر میں کسی نے کسی وزیر سے بھی دوستی گاٹ لوں گا کسی نے کسی مشیر کو بھی اپنے جان میں پھنسا لوں گا مزید اگر مجھے کچھ اٹھ کل آ جائے تو میں وزیر اعلیٰ سے بھی تعلقات بنا لوں گا مزید مجھے اگر کچھ سمجھ داری ہو جائے تو پھر میں وفاقی کابینہ کے وزیروں سے بھی اپنا ریلیشنشپ مضبوط کرنوں گا پھر مختلف حرکتیں کرتے ہوئے میں ملک کو جب وزیر اعظم ہے اس سے بھی اپنے تعلقات بنا سکتا ہوں اس کے بھی نزدیک ہو سکتا ہوں اس کا بھی قرب پا سکتا ہوں لوگوں پہ روب رہے گا اس کو کچھ نہیں کہنا اس کے بارے میں فنام بادشاہ کے ساتھ وزیر کے ساتھ مشیر کے ساتھ فنام پڑی افسر کے ساتھ تعلق ہے اگر یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آگئی ہے پھر حدیث مصطفیٰ سمجھنا آسان ہو جائے گا اللہ کا حبیب فرماتا ہے کوئی امتی ہے جو یہ چاہتا ہے مجھے قربے مصطفیٰ نصیب ہو جائے یا رسول اللہ مسجد سارے چند نراز تو نہیں ہو رہا بات باہر جا کے آگے وہ یاد ہے نا آپ کو لطیفہ وہ بلی گلدان رکھتی تھی ساتھ پہ چوہ آ گیا تو کیا ہوا یہ چوہ سب کے پاس ہیں سب کے سامنے چوہ نکل آتے ہیں اللہ اکبر اس وقت پھر سلامتی ایمان کی نشانی ہوتی ہے حضرات عزیو وقار تو میں عرض یہ کر رہا تھا حضور فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اسے میرا قرب مل جائے اسے میری نزدیک کی مل جائے مصر میں ایک بزر بزرے ہے حضرت شیخ عباس مرسی رحمہ اللہ ان کا خاندان آج بھی موجود ہے بہت بڑی فیملی ہے رائل فیملی سے بھی ان کا بڑا پچھلے بازی میں تعلق رہا ہے شیخ عبون عباس مرسی اللہ اکبر وہ بڑے تننگے سے یہ کہتے تھے وہ لمحہ وہ گھڑی جس کے اندر رسول اللہ میری آنکھوں سے اوجر ہو جائیں غائب ہو جائیں میں کافر ہو جائیں یہ قرب ملتا ہے اور جنی ملا ہے وہ خوش نصیب ہے وہ سعادت مند ہے وہ آج سریعہ پہ بیٹھ میں ارز کیا تھا ایک مزرگ محمد بن واس رحمہ اللہ فرماتے ہے میں سو رہا تھا میرا بخت جاد رہا رسول اللہ جلوہ گری ہو گئی حضور سامنے آگئے فرمایا مو کھول میں نے مو کھولا حضور نے اپنا لعاب میرے موں میں دالا اور فرمایا تیرے لبوں سے جو ہر وقت میری درگاہ میں برود و سلام کا نظران نہ پہنچتا ہے میں اس کا بدلہ دینے آیا اور محمد بن واسے کہتے ہے سات دن تک رسول اللہ خوشبو میرے گھر میں موجود رہ سات طالب علموں نے آپس میں کمیٹ مٹ کی سات طالب علموں نے آپس میں وعدہ کیا ہم بخاری شریف پڑھنے لگی ہیں استاد سے اور استاد جب کہے گا رسول اللہ ہم سب کہیں گے سل اللہ علیہ وسلم ان سات طالب علموں نے آپس میں یہ وعدہ کیا جب بھی استاد کہتا قال قاد رسول اللہ یا طالب علم پڑھنے والا کہتا قاد قاد رسول اللہ سارے طالب علم کہتے سل اللہ علی وسلم حضرات زیوطار چند دن گزرے استاد اٹھ چلے گئے طالب علم مسجد میں بیٹھ کے سبق دور آ رہے ہے تقرار کر رہے ہے جب آنے والے آگئے سامنے جنبہ گر ہو گئے فرمایا کتاب دو کتاب پکڑ لی ان طالب علموں کو بخاری شریف کا پورا ایک سپارہ پڑھا دیا جب وہ پڑھ چکے وہ جانے والے جاننے لگے طالب علموں نے پوچھا بتاتے تو جائیں کون ہیں فرمایا آنا محمد تم نے تیہ کیا تھا کہ ہم حضور کی ذات پر درود بھیجے گے مجھے یہ آداء الویلی لگی یہ انمول لہجہ مجھے پسند آیا ہے اور کرم نوازی کرتے ہوئے اور بندہ نوازی فرماتے ہوئے میں بیداری میں اس جاگت جسم کے ساتھ تمہیں نوازنے کے لیے جلوہ گر بات کو کہاں کہاں تک لے جایا جائے ابھی سو سال سوا سو سال پہلے کی بات سیال شریف کے منظر نامے میں رسول اللہ اپنے چاروں یاروں کے ساتھ جاگتے ہوئے حضرت کا وقت تھا درود کے بریت آمر کا چلہ مکمل ہوا تھا رحمت عالم اپنی ساری رحمت کو خرکتے ہوئے سیال شریف کی نظری میں جلوہ گر ہو گئے اور حضرت پیر سیال کے سر پہ دستار بات بات قرب کی ہو رہی تھی عرض یہ کر رہا تھا حضور فرماتے ہے کوئی امت ہی آئے میں وہ ویسے کہہ رہا ہوں مسیرتی تا سارے ہی ہے کوئی سمجھ آئی آپ کوئی نہیں آئی آنی چاہیے یہ بات سمجھانی چاہیے دکان میں بھی قرب مصطفیٰ بازار میں بھی قرب مصطفیٰ بیٹک میں بھی قرب مصطفیٰ دارے پہ بھی قرب مصطفیٰ خلمتوں میں بھی قرب مصطفیٰ یا رسول اللہ ہاں ہم عرض کرتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں ہم ہم پاپی ہیں دناہوں کا مجسم ہے خامیوں کا پیکر ہے اس کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں ہر دلازت کے ساتھ آپ کرم کرتے ہوئے ہمیں قبول فرما لیجئے اور لجپال وہی ہوتا ہے جو چیزوں کو نہیں دیکھتا جو خامیوں کو نہیں دیکھتا سکیٹس کو نہیں دیکھتا وہ دل کی عارضوں کو دیکھتا اللہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما کوئی ہے امتی جو میرا قرب چاہتا ہے یا رسول اللہ ہم حضور آپ کا قرب چاہتے ہے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاةَ أُمَّتِ تُعْرَزُ عَلَيَّ فِي كُلِّ جُمْعَة فَمَنْ كَانَ أَكْسَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةً كَانَ أَقْرَبُهُمْ مِنِّي منزلہ سُنو اللہ کے حبیب نے فرمایا قرب چاہتے ہو نزدیک کی چاہتے ہو تم یہ چاہتے ہو ہم رسول اللہ کے دربار میں جانے جائیں کسی بڑے آدمی کی محفل میں ذکر بھی ہو جائے تو بندے کا سینہ تن جاتا ہے قد پڑ جاتا ہے کہ اگلے نا تلی میں اُدھی گین وچ تہانا میں اُدھی یاد وچ تہانا میں اُدھی نظر وچ تہانا ہم تو رسول اللہ کی بات کر رہے ساری کائنات اللہ کی رضا ڈھونڈتی ہے اور میرا رسول وہ رسول آسم ہے جس کی رضا اللہ خود ڈھونڈتا حدیث قدس ہے کہ ساری کائنات میری خوش ہی جھوڑتی ہے اے جان جان تیرا وہ مقام اور وقار ہے کہ میں تیری خوش ہی حدیث قدس کہ اور اس پہ بحث کر کہ کس کی سند ایسی ہے یہ کمزور ہے یہ ضعیف ہے یہ مرسل ہے جان نہ چھڑائیں اللہ جسے آپ قبلہ کہے اللہ اس کو قبلہ بنا عبادت اس لیے کی جاتی ہے ذکر و فکر اس لیے کیا جاتا ہے اللہ راضی ہو جائے اور اللہ قبلہ رہا ہے دن آ رہا ہو دن جا رہا ہو اس وقت جو آپ تسبیح کرتے ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے اللہ صلی علیہ محمد وعنی محمد وعنی اس رسول کی بات کر رہی ہم اس اللہ کے حبیب کا تذکرہ کر رہی ہیں ہم اپنی سعادت پہ فخر کرتے ہے کہ اللہ نے اس رسول کا ہمیں غلام بنایا گناہ گر سہی بدگار سہی خامیوں اور گندگیوں اور غناثتوں سے بھرے ہوئے سہی اس کا نام لینا تو سعادت سمجھتے ہے نا اس کا ذکر تو ایمان کی جان سمجھتے ہے نا اور وہ زاہر تو نہیں دیکھتا اس نے تو اپنی زندگی میں یہ اعلان کیا تھا شفاعتی لے اہل کبائر سن لو جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں میری شفاعت ان کے لئے اتنا مہربان رسول اتنا مہربان نبی اتنا نجبال نبی اتنا بندہ نواز نبی ہم اس کے گنکہ رہے ہیں ہم اس کا تذکرہ کر رہے ہیں تو میں عرض یہ کر رہا تھا اس اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر پھیروں پھیر درود و سلام کا نظرانہ پیجتا ہے وہ ساری امت میں سے مجھ سے زیادہ قریب اس کا یہ مطلب نہیں لینا تھوڑی سی میں بری بات کرنے لگا توجہ اس کا یہ مطلب نہیں لینا کہ جمعہ والے دن ہی درود بھیجیں گے تو حضور کا قرب ملے گا اس میں حضور نے ایک اور اشارہ کیا ہے کہ دنوں کی فضیلت سے عمل کی فضیلت اٹھ جاتی ہے ایسا ہے یا نہیں رمضان میں نفلوں کا ثواب سنتوں برابر سنتوں کا ثواب اور فرض کا ثواب ستر سمجھ آگے مسجد دبوی میں ثواب مسجد اقصہ میں ثواب بیت اللہ میں ثواب جگہ اور وقت کے بدلے سے عمل کی فضیلت مڑ جاتی ہے وہ حضور نے اشارہ کیا ہے عام حالات میں بھی درود و سلام بھیجو جمعہ کا خیار اس دن تھوڑا بھی زیادہ کام کر جائے اور دوسرے مقام پہ میرے اس موقف کی تائید میں میرے رسول نے فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن کسرت سے درود اس لیے پڑھا کرو کہ اس دن دوسرے دنوں کے مقابلے میں آسمانوں سے فرشتے زمین پر کام نہیں چلانا صرف اس نال سے بات کو ثابت نہیں کرنا میں اس پہ نص بھی پیش کر رہا ہوں رسول اللہ کا فرمان بھی عرض کر رہا ہوں ایک دوسرے موقع پر اللہ کی حبیب نے فرمایا مام احد یسلم علی اللہ رد اللہ علی روح فارد علی السلام حضور نے فرمایا جب بھی کوئی امتی کسی وقت بھی مجھ پر سلام بھیجتا ہے میری روح اللہ کے جنبوں کا نظارہ کر رہی ہوتی ہے اللہ ایک رمحے کے لیے پردہ آگے لاتا ہے میری روح فیصل کی طرف تک سلام کا جواب دیتی اللہ اب اس میں جمعہ کی کو قید ہے جس وقت بھی ہفتہ ہو اتوار ہو سوموار ہو منگل ہو بد ہو جمرات ہو وہ بلے شاہ نے کہا تھا جو ہوئی میں سوہا گن خمیس جمعہ چھن چھن کی یار قبول کر رہے رسول اللہ اپنی نظروں میں رکھ لے رسول اللہ اپنی توجہ کا مرکز بنا لے تو حضور نے فرمایا میرے نسطیق ہونا چاہتے ہو میرا قرب اختیار کرنا چاہتے ہو میری نگاہوں میں رہنا چاہتے ہو میری توجہ کا مرکز بننا چاہتے ہو یا رسول اللہ بلکل فرمایا اس کا سادہ سہال یہ ہے اور آسان طریقہ یہ ہے میری ذات پر درود و سلام کے نظرانے بھیجنا شروع آئے ہم اس ماہ رسول کا لحاظ کرتے ہوئے آج اللہ کے گھر میں رسول اللہ کی روح سے وعدہ کر لے کہ یا رسول اللہ ہر روز آپ کی بارگہ میں غیر حاضر نہیں ہر روز حاضر لکھائیں کہ آپ گھروں میں جا کر ایک چارٹ لگا دو اور اس پر یہ لکھ دو کسی مرکزی جگہ پر لکھ دو کیا آج آپ نے درود شریف پڑھائے یہ کیسی تجویز ہے یا اس سے بھی کوئی اور اچھی تجویز ہے تو آپ فرمائیں میں حاضر ہوں تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو جائے گھروں میں ایک لگا محبت پیش کرنا جرو کر جب بھی حضور کا ذکر سنے حضور کا نام سنے عادت بنالے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وصحبہ اس درود کی عادت بنالے اور بے وزو اگر درود شریف پڑھنا پڑ جائے دل کرے اور آپ سوچیں کہ میرا وزو نہیں ہے اس وقت اگر یہ درود شریف پڑھیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ جتنا گوڑ آپ کو سمجھ آرہے یا نہیں آرہے تو آئیے ہم عادت بنائیں اپنے معمولات میں شامل کریں درود پاک کی یتنی کسرت کریں اللہ ہمارے ہر مسئلے کا حل نکالنا شروع کر اور سنیں یا رسول اللہ آپ کا قرب تو نصیب ہو گیا آپ کی توجہ تو نصیب ہو گئی آپ کی بارگاہ نازم تو ہمیں داخلے کی اجازت آپ کے کرم سے اور آپ کے بتائے ہوئے مصخے سے میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں اگر حضور نہ چاہے حضرت شاہ سلمان ان کے پوتے ان کے جانشین ان کے گدی نشین حضرت شاہ اللہ بخش چونکہ ان کے تین بیٹے ان کی زندگی میں وفات پا گئے یہ میں بتاتا رہتا ہوں حضرت شاہ اللہ بخش ان کے پوتے بلکل چھوٹے تھے جب حضرت شاہ سلمان انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے قریب بلایا اور کہا کوئی خواہش پوتے نے کہا بس یہی خواہش ہے جو خاجہ محمد حسین نے خاجہ معظم الدین سے کہی تھی شاہ اللہ بخش تین سیم یہی الفاظ بولے تھے رسول اللہ کے دین کی خدمت کرتا رہوں اور آپ کے قبر پر آنے والوں کی نوکری کرتا رہوں حضرت شاہ سلمان پوسفی نے حضرت شاہ اللہ بخش پوتے کو اپنے سینے پہ لگایا اور اپنا مو ان کے مو پہ رکھا اور کہا نفخ تو بیٹے میں نے اپنی روح کا فیض تیرے وجود میں ڈال دیا یہ حضرت شاہ اللہ بخش تونس وی رحم اللہ ان کے ایک خادم تھے صرف دائی میر پر ایک گاؤں ہے آج بھی وہ گاؤں موجود ہے وہ ہر جمعہ کو وہاں آتے نماز پڑھتے رات بھی رہتے کوئی اور اندر اندر کچھ عرصے کے بعد خوش ہونے لگے بڑی گال سمجھ آ رہی ہاں میں ہر وقت آتا ہوں ہر یوپی کرتا ہوں ہر خدمت کرتا ہوں اللہ اکبر ایک مرتبہ حضرت شاہ اللہ بخش کو مکیاں مار رہے تھے اور اس وقت یہ خیال آ گیا میری بڑی گال میں آر ٹائم پہنچ ہوں یہ خیال آ گیا اگلے دن ہفتے والے دن واپس گئے دھائی میل کا سفر تین سال نہ آ سکے تین سال نہ آ سکے آخر تین سالوں کے بعد شرمندگی نے جب انتہا پہ پہنچا دیا آپ کے چھوٹے بیٹے خاجہ محمود تونسوی سے رابطہ کیا کہ آپ لادلے ہیں باپ کے مجھے معافی لے کے دی گئے اس وقت حضرت شاہ اللہ پہ خوش سوی نے فرمایا تھا مامود تمہیں پتا ہے مقیام مارتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا اسے اللہ نے بتایا ہے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے اللہ صلی علی محمد وعلی محمد مبارک کیونکہ درود شریف موضوع ہے اس لئے اگر دو چار میٹ ہمارے اوپر بھی لگ گئے میں ویسے بھی دو میٹ پہلے آ گیا تھا اس طرف بھی آپ نے دھیان کرنا ہے تو محسوس نہیں کرنا میں عرض یہ کرنا تھا یا رسول اللہ آپ کا قرب نصیب ہو گیا آپ ساری زندگی امتیوں کو فرماتے رہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو اب یا رسول اللہ تیرے نگر میں داخل ہو کے اب اللہ کے نگر میں جان نا چاہتے ہے تو سمجھ آرہی جان اصل راستہ یہ ہے کوئی را نہیں یا رسول اللہ آپ کے نگر میں داخل کی اجازت ملی ہے آپ کے کرم سے آپ کی میرمانی سے اب آپ کا دست شفقت اپنے کندھوں پر رکھتے ہوئے ہم اللہ کے دربار میں جاننے کی عرض مل ہے حضور علیہ السلام کا میں ایک ارشاد ارز کر کے اپنی گفتگو آقا فرماتے ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا تھا اے موسیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ زبان کے قریب جتنی بات ہوتی ہے میں اس سے بھی زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤ جیبت گالی لیچ کوئی فرق کر سکتا لیکن فرق ہے نا پھر بھی کوئی فرق تو ہے اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ زبان اور کلام زبان اور بات کا جتنا قرب ہے اس سے بھی زیادہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤ اے موسیٰ تو یہ چاہتا ہے دلوں میں جو خیال آتے ہیں وہ خیال اور دل ایک دوسرے کے جتنے قریب ہیں میں اس سے بھی اللہ سے کوئی سمجھ آ رہی یا نہیں زبان اور خیال کلام اور دل اور خیال اور فرمایا اے موسیٰ تو یہ چاہتا ہے روح اور جسم جتنا ایک دوسرے کے قریب ہیں میں اس سے بھی اللہ کے زیادہ قریب ہو جاؤ اور فرمایا چوتھا آنکھ آنکھ کا کام دیکھنا موسیٰ آنکھ اور دیکھنا یہ ایک دوسرے کے جتنے قریب ہیں تو یہ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں موسیٰ علیہ السلام نے کہا نعم میں چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا اکثر صلاة محمد میرے مصطفیٰ پہ درود کی قصد کا تو قرب مصطفیٰ کا ذریعہ بھی درود ہے قرب خدا کا ذریعہ بھی درود ہے اللہ کریم ہمیں درود پر استقامت عطا فرمائے اور درود کے فیض سے ہمارے دلوں کو ہماری رموں کو ہمارے دماغوں کو خوش گودار اور مؤتر فرمائے حسان سوال برحمت کی ہمارے 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 ہمارے